یوٹیوب چینل تو آج میں آگئی ہوں پھر سے ایک نئے کیک کے ڈیزائن کے ساتھ اور آج والا جو ایک ہے یہ بھی آج ہم فوٹو کیک پر بنانے والے لیکن فوٹو جہاں سے میں پرنٹ کرواتی ہوں یعنی کہ جو ہمارے پاس مارکٹ میں بیکری شاپ ہے وہاں سے میں پرنٹ کرواتی ہوں اور آج والا جو فوٹو شاپ تھا یعنی کہ فوٹو پرنٹ جو تھا آج والا بہت بیکار مجھے شاپ والے نے پرنٹ کر کے دیا ہے کیسے کیا دیا ہے ساری چیزیں میں آگئے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تک میں نے جتنے بھی فوٹو کیکس بنایا ہے سب کی پرنٹنگ انہوں نے کافی اچھے سے کیے اور اس میں انہوں نے ساری گر بڑ کر دی اور لاسٹ منٹ تھا میرے پاس یعنی کہ میں نے ان کو پہلے دی تھی دو دن پہلے دی تھی اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جس دن میرے کیک کو آرڈر یعنی کہ جس دن مجھے چاہیے اس دن میں آپ سے لے لوں گی اور سیم ڈے تھا سیم ڈے پاسیبل نہیں ہو پاتا تو اسے میں چینج بھی نہیں کروا سکتی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی جو آگے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ جو کیک ہے نا یہ ہم ونکیجی سے تھوڑا زیادہ بنا رہے کلائنٹ نے ہمیں کہا تھا اپنے حساب سے ونکیجی سے تھوڑا زیادہ بنائی گا اور فلیٹ شیپ میں ہمیں اسے بنانا تھا تو بڑا کیکٹن ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے کون سا یوز کیا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر لیجے گا اور ساتھ میں باقی ساری چیزیں جو ہے آگے ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپیٹیڈلی ہی میں اس چیز کا ہر بار کمنٹ میں بھی اور ویڈیو میں بھی اس چیز کا ریوائی دیتی ہوں کہ میں سوکنگ نہیں کرتی ہوں اور یہ بہت بڑی چیز نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ سوکنگ نہیں کرتی ہو تو کیک آپ کا اچھا نہیں بنے گا پہلے ٹرائی کرو اسے ضرور آپ ایک بار خود گھر پہ ٹرائی کرو اور مجھے بتانا کہ بینہ سوکنگ کے بھی کیک آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا اگر آپ خود نہیں ٹرائی کر رہے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرو اور کسی کو بھی مت بتانا کہ آپ نے اس میں سوکنگ کری ہے یا نہیں تو آپ کو وہ جنوین جو بھی ریویوز ہیں آپ کے کیک سے ریلیٹوئٹ دیں گے تو آپ کو اس سے ٹیسٹ بھی پتا چل جائے گا ساری چیزیں پتا چل جائیں گے اور ساتھ میں جن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ میں نے فرس لیئر کس طریقے سے بارٹم لیئر کو کیسے سٹک کیا سیکنڈ لیئر کس طریقے سے بنائی تو سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر جتنے بھی کیکس ہیں دو تین ٹیئر کے کیکس کے سارے میرے ویڈیوز پہ ہیں آپ جا کے اگر دیکھو گے ویڈیوز میری تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ میں ایک کیو پر دوسرا کیک اور دوسرے کیو پر تیسرا کیک کس طریقے سے شفٹ کرتی ہوں تو ساری چیزیں آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے اور ساتھ میں جو فلیور ہی ہے ہم بٹر سکوچ فلیور آج کور کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم ساری چیزیں کرتے ریپیٹیڈلی ویسے ہی کریں گے اور جیسے کی آپ میں سے میرے ایک بیور کا یہ چیز کمنٹ آرہا ہے کہ میم ہم جو کریم ہے اس میں کلر کتنا ڈالے تو کریم کی نا کونٹیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کلر کتنا ڈاک چاہیے اور کتنا ڈاک چاہیے اگر آپ کو ڈاک چاہیے تو آپ ایک سے دو ڈراب جتنا ڈالو اور اگر ڈاک چاہیے تو آپ دو ڈراب اور ایڈ کر سکتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب اسے آپ خود پریکٹس کرو گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گی اور خود آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ کتنا چیز میں کیا کتنا مکس کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اور بھی باقی میری ویڈیوز میں بھی ہے وہاں سے بھی دیکھیں اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو بس ون بائی ون ہم نے ایک دم اچھے سے آئیسنگ کر لیتے ہیں فروسٹنگ کریں گے اسے ایک دم ہم پوری وائٹ کریم کے ساتھ کیونکہ کےک ہمیں فوٹو تین پہ ہی رکھنا ہے جو ایڈیبل والی فوٹو شیٹ ہے تو اس کے لئے ہمیں پورا وائٹ کریم ہی لگانا ہے کےک پہ اور جیسے ہم بارڈرز بناتے ہیں سمپل ویسے ہی تو کریم کو اچھے سے ہم لگائیں گے جیسے ہم لگاتے ہیں اور کریم جو ہے یہ میں نے ٹروپیکل یوز کی ہے آپ اچھی سی کوئی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہو جیسے ریچز ہے ٹروپولائٹ ہے کریم بیل ہے ڈیلائٹ ہے ٹروپیکل ہے آپ یہ ساری یوز کر سکتے ہو گوڈریج کی میں نے یوز کی ہے مجھے تو بلکل اچھی نہیں لگی لیکن مارکٹ میں ایویلیبل ہے میں تو کہوں گی گوڈریج آپ مطلو باقی جو کوئی بھی کریم میں آپ وہ ساری یوز کر سکتے ہو تو آپ اس میں سے کوئی بھی کریم لے سکتے ہو بہت سمپل طریقہ ہے کریم کو کس طریقے سے وپٹ کرنا ہے چاہے وہ سمرز ہو چاہے وہ ونٹرز ہو چاہے وہ رینی سیزن ہو آپ سیم طریقے سے کریم کو وپٹ کر سکتے ہو بہت اچھے سے اور کریم آپ کی ایک دم اچھے سے وپٹ رہے گی تو ایک دم اچھے سے سائیڈ سے کریم لگا لی ہم نے اور اوپر سے ٹاپ الی سرفیس سے بھی جو ایکسٹرا کریم ہے اسے بھی ریموف کر دیں گے اور اوپر ٹاپ الی سرفیس پہ آپ زیادہ کریم نہیں بھی لگاؤ گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ اوپر تو ہمیں کےک کی جو فوٹو شیٹ وہ تو لگانی ہے تو اوپر کا جو ٹاپ الہ پاٹ ہے وہ تو ایک دم اچھے سے کور ہو جائے گا تو اس پہ اگر آپ زیادہ کریم نہیں بھی لگاؤ گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فینشنگ نہیں بھی آئے گی تو بھی کوئی پرابلم نہیں آپ آرام سے اس چیز کو پورا کور کر سکتے ہو تو ایک دم اچھے سے ہاری چیزیں ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اور کریم لگاتے جارے کہیں سے بھی کچھ بھی انیوین نہ ہو کوئی بھی بریٹ کرمز وغیرہ نہ دکھے تو یہ پہ ساری چیز اچھے سے کلین کر لیے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہو میں نے جو فوٹو شیٹوں سے فلپ کر کے دوسری نائف سے اس طریقے سے میں نکال رہی ہوں جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی یہ ایزلی نکل گئی ہے اسے پہلے ہی میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا تھا جتنا مجھے چاہیے تھا جب فوٹو شیٹ کو میں نے نہیں نکالا تھا اس سے پہلے اور یہاں پہ اسے ہم اس طریقے سے لگا دیں گے میں نے یہاں پہ اسے لگانے کے لیے کچھ بھی نہ گلیز جیل یوز کی ہے نہ کوئی بھی نیوٹرل جیل یوز کی ہے کچھ بھی یوز نہیں کیا سمپل اسے میں نے کٹ کیا اور بس اس طریقے سے لگا دی اور فوٹو میں اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہ فوٹو سٹریٹ تھی اسے میں گول میں نے گول سرکل کر کے اسے دیا تھا انہوں نے کیا کیا اسے سٹریٹ ہی اس طریقے سے بنا دیا اس کا سرکل کر کے یعنی کی گول شیپ میں اسے انہوں نے مجھے شیپ کر کے نہیں دیا تھا یہ پرابلم ہو گئی تھی اس لیے یہ فوٹو اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو پوری سٹریٹ ہے لگن اسے میں نے خود سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے تاکہ اس کا شیپ آ جائے اور یہاں پہ یہ جو دونوں سائٹ پہ وائٹ وائٹ پارٹ دیکھ رہی ہو نا مجھے یہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ جو میں نے پہلے آپ سب کے ساتھ راؤنڈ شیپ میں کیک فوٹو کا جو کیک تھا ڈیزائن وہ شیئر کیا تھا نا اس میں کس طریقے سے پوری کیک کی فوٹو بڑی ہوئی تھی بس ویسا ہی مجھے چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہاں پہ گڑ پڑ کر دی پھر بھی میں نے اپنے کلائن کو ساری چیز دکھا دی بتا دی انہوں نے کہا کوئی دکھ کرنی ہے فوٹو پرنٹ ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کر دینا پھر میں نے راؤنڈ شیپ کی اسے کٹ کیا اور اسے اس طریقے سے لگایا اور ساتھ میں یہاں پہ نوزل میرے پاس این ون ہے اور نور این ون کی نوزل ہے جس میں میں نے سمپل وائٹ کریم جو ہم نے لگائی ہے فروسٹنگ کے لئے وہی ڈالی اور بس اس طریقے سے ہم اچھے سے ڈیزائنز بنا دیں گے بورڈرز کے اوپر بھی بنا لیں گے اور نیچے بھی بنا لیں گے اور بہت اچھے سے ہمارا کیک جو ہے یہاں پہ اتنا بن کے ریڈی اور اس کیک کو ایسے ہی میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جاؤ اور اس کی اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی بھی جیل وغیرہ کچھ نہیں لگائی ہمیں کچھ نہیں لگانا ہمیں سمپل ایسے ہی رکھنا یہ کچھ بھی ملٹ نہیں ہوگا کچھ بھی خراب نہیں ہوگا چاہے گرمی ہو چاہے ٹھنڈ ہو چاہے بارش کم ہو سمو جیسے کیک ہے ویسا ہی آپ رہے کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگی تو آپ کو اس چیز کا پورا دھیان رکھنا ہے جس طریقے سے میں نے بنایا ہے بلکل اگر آپ سیم طریقے سے بناوگے تو آپ کا کیک جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور باقی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بھی ڈاؤٹس ہوتے کمنٹ سیکشن میں پوچھا کیجئے جتنی کوشش ہوگی میں ریپلائی دینے کی کوشش کروں گی آپ کے ڈاؤٹس کلیر کرنے کی کوشش کروں گی اور یہ سیلف پیک پیک تھا تو اس کا جو پرائز میں آگے آگے ویڈیو میں منشن کروں گی تو یہاں بھی یہ اس کی overall look ہے اور یہ جو کی کا پرائز ہمارا 1 kg سے تھوڑا زیادہ تھا ساری چیزیں لے کے اس کی کا پرائز جو تھا یہ 1000 روپیز لیا تھا آپ اپنی جگہ کے حساب سے زیادہ کم جیسا ہے ویسا چارج کر سپتے ہو با کی آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو like subscribe share ضرور کرے گا ڈیٹ سارے کمنٹ کریے گا motivate کرنے کے لیے thanks for watching